چین پاکستان کی نیند اڑا دے گا یہ خطرناک ہتھیار بھارت میں ہوگا نرمان بھارت لگاتار اپنے دشمنوں کو مزہ چھکھانے کے لیے ہتھیاروں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اس اکرم میں کارل گستاف ایم فور ایک ایسا ہتھیار ہے اس کا نرمان بھارت میں ہی ہوگا اس کی خاصیت آپ کو حیران کر دے گی یہ ہتھیار چین اور پاکستان کی نیند اڑا دے گا بھارت اپنے ایفنس کو اور بڑھانے کے لیے لگاتار کوائدوں میں جھٹا ہے اسی کرم میں بھارت ایسے ہتھیاروں کو اپنے زخیرے میں شامل کرنا چاہتا ہے جس سے دشمنوں کی نیند اڑ جائے ایسا ہی ایک ہتھیار بھارت اپنے ہی دیش میں بنا رہا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کئی الگ رہ کے گولے داگے جا سکتے ہیں اس ہتھیار کا نام کارل گستاف ایم فور ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ڈائیمنڈ سٹی کے نام سے پرچلت سورت کی ڈرون مینیو فیکچرر کمپنی کو اسرائیل کی طرف سے بڑا کانٹریکٹ سوپا جا چکا ہے پوری جانکاری کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی میرے طرح بھارت سے پریم کرتے ہیں اور بھارت دیش کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے آپ سے کہ بھارت ماتا کی اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں بھارت ماتا میں آپ کے ساتھ ہوں ایسا ایک بار اپنے دل سے خوشی خوشی سے لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ اتنے لوگ بھارت دیش کے ساتھ کھڑے ہیں اب چلیے خبر کی اور دوستوں کال گستاف ایک چھوٹا راکٹ لانچر ہے جو بڑے بڑے ٹینک کا کال بڑھ سکتا ہے کندھے پر رکھ کر ضرورت پڑتی ہے ایک سینک جو اسے کندھے سے فائر کرے گا اور دوسرا جو اس میں گولہ لارڈ کرے گا یا ہتھیار دشمن کی گاڑی یا ٹینکوں کو ایک گولے میں دھوست کر سکتا ہے کال گستاف ایم فور سے پہلے اس کے تائن ویریانٹ آ چکے تھے جن میں ایم ون ایم ٹو اور ایم تھرین شامل ہے ایم تھرین کا پروڈکشن پہلے سے ہی بھارت کی آرڈیننس فیکٹری میں ہو رہا ہے اس ہتھیار کی کشمتہ کی تلنا میں بے حد کم ینتروں کو لے کر چلنا پڑتا ہے کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس سے بیلڈنگ میں چھپے دشمنوں کو بھی مارا جا سکتا ہے یہ ہتھیار یوکرین کی اور سے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے جس نے روسی ٹینکوں کو دھوست کر دیا تھا یہ نئی کمپنی ہوئی رجسٹرڈ سویڈن کی پرسدھ ڈیفینس اور ایرو سپیس کمپنی ساب نے بھارت کی رکشہ پریوجناؤں میں سو فی سدی کے پرتیکش ویدیشی نیویش کی منجوری حاصل کر لی ہے یہ ایک بڑی اپلپدھی ہے کیونکہ ایسی اپلپدھی حاصل کرنے والی یہ پہلی ویدیشی فرم ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ ایتیہاسک نرنے بھارت کے رکشہ ونیرمان کشتر میں ایک مہتوپون کشن ہے ساب FFB انڈیا کے نام سے ایک نئی کمپنی جو کارل گستاف ایم فور سسٹم کے لیٹسٹ جنریشن والے راکٹ لانچر کے اتپادن کی دیکھ ریکھ کرے گی چار سو میٹر دور سے بھی لگایا جا سکتا ہے نشانہ اس سسٹم پر کلپ آئن کلیسکوپ لگا ہے اس کے علاوہ لال لیزر کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے کارل گستاف کے سب ہی ویریانٹ میں ٹی فور ایم ایم کا گولہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گولہ پرانے ورجن میں بھی کام کرے گا ریپورٹس کے مطابق رکی ہوئی گاڑی پر پانچ سو میٹر دور اور چلتے وہن پر چار سو میٹر دور سے یہ نشانہ لگا سکتی ہے دوستوں تو دوستوں چلیے اب دوسری خبر کی اور دوستوں روس نے اپنے پورے اتحاس کا سب سے بڑا آنفر بھارت کو تھما دیا ہے اور یہ کتنا زیادہ بڑا ہے کہ آج تک ایسا آنفر تو چھوڑیے اس کا آدھا بھی اس نے کبھی بھی کسی بھی دیش کو نہیں دیا ہے ہے امریکہ دوسرا ہے فرانس اور تیسرا ہے چین اور اس سے بھی خاص بات ہے کہ اس آنفر میں روس میں تین چیز دے رہا ہے لیکن اس فیڈ ہمیں پانچ ہوں گے سب سے پہلے آنفر اس نے ہمیں یہ دیا ہے کہ روس نے حال ہی میں ایک ایسے ٹیکنالوجی وکست کر لی ہے جو دنیا میں کسی بھی دیش کے پاس موجود نہیں ہے یہاں تک کی امریکہ کا وکاس نہیں کر پایا ہے اور ٹیکنالوجی ہے فلوٹنگ نیوکلیر ری کٹر کی دراصل اس نے بنایا ہے اس پر اس نے ایک نیوکلیر ری ایکٹر رکھا ہے اس کی مدد سے چوبیس گھنٹے بجلی پیدا کر سکتا ہے ایک طریقے سے نیوکلیر پاور پلانٹ ہے لیکن تیارتا ہوا اور اس کے فائدے کیا ہے اس کے فائدے اپرمبر ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بہت ہی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے مان لیجیے کولکاتا میں ہے لیکن ممبئی میں پاور آؤٹیج ہے پاور کی دکت آ رہی ہے تو آپ اسے بھیج دیجئے کولکاتا سے یہ تیارتے ہوئے بڑی آسانی سے ممبئی پہنچ جائے گا اور ممبئی میں آرام سے سفیشنٹ بجلی پیدا کر کے دے سکے گا جس سے کی ممبئی کے لوگوں کو راحت ملے گی اور سب سے خاص بات یہ ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے تو آپ کو دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن نیوکلیر اینرڈی کی مدد سے یہ انورمس بجلی پیدا کر سکتا ہے یعنی کی پورے ممبئی کا لوڈ اس سے بھی زیادہ لوڈ بڑی آسانی سے اٹھا لے گا اس گھاٹ فائدہ ہے انڈمان فائننس کے لوگوں کو انڈمان آئی لینڈ سے بھارت انہیں ٹی وی سے ڈیولپ کر رہا ہے وہاں پر سینی بیس بنا رہا ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو وکاس کاریہ ہے لوگ وہاں پر ٹوریزم کے لیے زیادہ جا رہے ہیں اس لیے انفرسٹرکچر ہے ٹوریزم ہے لیکن دکت ہے وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جانے والی بجلی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے آئی لینڈز کو بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہے انڈمان آئی لینڈز تک اور وہاں پر لوگوں کو سستی اور بہت ہی اچھی ماترہ میں بجلی اپلبد کرائی جا سکتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے جو تٹیئے علاقے ہیں وہاں پر طوفان کتنے زیادہ آتے ہیں ہر سال کہیں نہ کہیں زبردست طوفان آتا ہے جس وجہ سے انفرسٹرکچر کو نقصان ہوتا ہے اور بجلی دنوں تک لوگوں کو نہیں مل پاتی لیکن اس نیوکلئر رییکٹر کی مدد سے آپ پرمننٹ نہیں ٹیمپریری بیسس پر لوگوں کو بجلی اپلبد کرائی سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ٹیکنالوجی صرف اور صرف اس کے پاس ہے اور اس نے اب بھارت کو آنفر کر دیا ہے لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی اسی کے ساتھ اس نے دوسرا کر دیا ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے نیکسٹ جنریشن نیوکلئر فیول کا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بہت سارے پرمننٹ نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جیسے کہ کدک اور آنے والے سمیے میں بھارت ہے اس سے بھی زیادہ سنکھیا میں نیوکلئر پاور پلانٹ بنانے جا رہا ہے لیکن اس سے پردوشن بہت بھیانک ہوتا ہے دیش کے لوگوں کو بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پریاورن کو سوچھ رکھنا ہے اور لوگوں کو ساف ستھری اپلبد کرانی ہے لیکن دکت ہی ہے دیش میں نیوکلئر اینرڈی پردان کرنے کے لیے آپ کو بڑی ماترہ میں نیوکلئر پدارت بھی چاہیے ہوتا ہاں ہوتا 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 ہے